اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سنسیشنل ٹیسٹ چکن ایک ایسا میٹ ہے جو سب کا آل ٹائم فیوریٹ ہوتا ہے آج ہم چکن سے ہی ایک ایسی سنیک کی ریسیپی بنا رہے ہیں جو ایزی ٹو میک ہونے کے ساتھ گھر کی چند اشیاء سے تیار ہو جاتی ہے اور اس سنیک کا نام ہے تھرڈ چکن یہ نہ صرف آپ اپنی برجے پارٹیز میں افتار پارٹیز میں اور ہائی ٹی میں سلف کر سکتے ہیں بلکہ یہ کٹس کے لنچ باکس کے لیے بھی ایک بہترین اپشن ہے یہ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ کرسپی اور آل ٹائم فیوریٹ ہے کٹس کی آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لیں گے 250 گرام بولنس چکن اس کو آپ واش کر لیں ڈرائے کر لیں اور سٹپس میں کٹ لیں اب جن انگیڈین کی ضرورت ہے اس میں 1 ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ ہے 1 ٹی سپون سویا سوس ہے سالٹ اکورٹنگ ٹو ٹیسٹ ہوگا کیونکہ سویا سوس بھی سالٹی ہوتا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے اگر آپ کم سپائی سی کھاتے ہیں تو اس کو آپ کم کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون جو ہے اس میں چیلی سوس ہے 1 ٹی سپون مستر پیسٹ ہے اور 1 ٹی سپون چکن پاورڈر ہے چکن پاورڈر نہ ہو تو آپ اس میں کنور کیو بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ایک ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اس کو منیمم آپ 30 منٹ کا ریسٹ دیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو کور کر کے میکسیمم آپ 2 سے 3 گھنٹے اس کو ریسٹ دیں 3 گھنٹے کے بعد ہم اس میں 1.5 ٹی سپون جو ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ ڈالنے کا مقصد یہ کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ چکن پہ رہے اب اپنے چکن کو ہم ایکے کر کے سکیورز پہ لگا لیں گے اسی طرح ہم نے سارے چکن کو اپنے سکیورز پہ لگا کے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں ہماری ساری سٹریپز جو ہیں وہ سکیورز پہ لگ گئی ہیں اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں جس میں ہم کٹ کریں گے رول پٹی جس کمانڈا پٹی بھی بولتے ہیں اور اگر آپ کے پاس رول پٹی نہ ہو تو آپ سموسا پٹی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی آپ باریک باریک سی سٹریپز کٹ لیں میں نے تھوڑی سی چوڑی رکھی ہیں آپ اس سے بھی زیادہ باریک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس پہ ہم ڈالیں گے دو ٹیپل سپون آل پرپس فلار کے اور اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اب جو ہم نے اپنی سٹریپز تیار کی ہیں چکن کی اس کے اوپر یہ مانڈا پٹی یا رول پٹی کی جو ہم نے سٹریپز کٹی ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ کر کے پریس کرنا ہے اسی طرح اپنی ساری چکن کی سٹریپز کو آپ ان مانڈا پٹی سے کوٹ کر لیں اور اس کو آپ فرائی کرنے کے لیے ریڈی کر لیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ فرائی کرنے میں آپ کی جو مانڈا پٹی ہے وہ آپ کی چکن سے سیپرٹ نہ ہو یہ ہماری ساری جو ہیں سٹریپز تیار ہو گئی ہیں اچھا اس کو اپنے ڈیپ فرائی کرنا ہے اس کو بہت زیادہ تیز ہیٹ پہ آپ نے فرائی نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اس کو بہت لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے اگر آپ تیز ہیٹ پہ فرائی کریں گے تو چکن اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اگر بہت لو فلیم پہ فرائی کریں گے تو ہمارا چکن مانڈا پٹی اس کے پر کوٹ ہے تو مانڈا پٹی بہت زیادہ اوئل جو ہے وہ ابزورپ کر لے گی اور جب آپ کھائیں گے تو آپ کا چکن ہے وہ بہت اوئلی اوئلی ٹیز دے گا اس کو آپ میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے اور ایک سائیڈ ہو جائے تو پھر آپ پلٹ کے دوسری سائیڈ فرائی کر لیے اسی طرح آپ اپنی ساری سریپس چکن کی وہ فرائی کر لیں اور اس کو کسی بھی پیپر ٹاول پہ رکھیں تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ ٹاول جو ہے وہ ابزورپ کر لیں یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ اتنا کرسپی اتنا مزے کا تھا بہت ایزی ریسیپی ہے آپ اس کو بنا کے ون مند تک اس کو فریز کر سکتے ہیں اچانک سے مہمان آجائیں یا پھر صبح اور لنچ باکس میں کچھ نہ سمجھ لگ رہا ہو تو یہ بہترین سنیک ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسیپی میں کوئی ایشو ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا فیڈبیک دیں اور ڈسکیپشن باکس میں ڈیٹیل ریسیپی بھی دی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کا تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکشن سب سے پہلی ملے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور ریسیپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبائیں اب اجازت دیں پھر حاضروں کی نیو این ایکسائٹنگ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ